اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم دیا شعائر شعیرہ کی جماع ہے شعیرہ محسوس علامت کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات محسوس نہیں کی جا سکتی لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں کچھ اشیاء ایسی ہمیں عطا فرمائی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی ذات کا ہم ادراک اور احساس کر سکتے ہیں ایسی چیزوں کو شعائر اللہ کہتے ہیں کلام پاک شعائر اللہ میں سے کعبہ نبی کی ذات نبی کے وارثین انبیاء دینی کتابیں یہ سب شعائر اللہ ہیں حد یہ کہ یہاں فرماتے ہیں وَالْبُدْنَا جَعَلْنَا هَلَكُمْ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں جنہیں تم ہانک کے لے جاتے ہو مینہ میں حج کے موقع پہ قربان کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ چونکہ اللہ کے نام سے اب یہ مخصوص ہو گئے تو اب یہ شعائر اللہ میں سے ہے اب انہیں عزت سے لے کے جاؤں عجیزانِ گرامی میں آپ سے ہاں کالج اور یونیورسٹی کے طرح بازے ایک سوال کرتا ہوں اگر اللہ ہمیں اپنے کتاب میں قربانی کے جانوروں کی اونٹوں کی تازیم کا حکم دے رہا ہے تو انشاء اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے جنہیں ہم اساطرہ کہتے ہیں جنہیں علماء کہتے ہیں دانشور کہتے ہیں ان عمارتوں کے بارے میں جہاں قرآن و حدیث کی کتابیں سجی ہوئی ہیں وہ کلاس ہوں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے قرآن و حدیث پڑھائی جاتی ہے جی وہ لیبورٹریز جہاں اللہ کے حکم کا حکم کو پورا کرتے ہوئے آپ سائنس پڑھتے ہیں کیا یہ شعائر اللہ میں سے نہیں ہے کیا ان کے احترام اور تعظیم کا اللہ حکم نہیں دے رہا ہے موسیقی